یہ ایک کنڈیشن ہے جس میں ایک انڈویجوال کے دو سر ہوتے ہیں اس میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل ہیں اس کنڈیشن کو پولیسی فائلی کہا جاتا ہے بہت سے جوائنٹ وینز ایسے ہیں جن میں ایک ہی انسان کے دو سر ہیں اور باقی کچھ ایسے ہیں جن میں دو انسانوں کے سر جھوڑے ہوئے ہیں آج میں آپ کا اپنے چینل پر ولکم کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ایسے جانور کی فیرس پر بات کرتے ہیں جس میں دو سر والے انکریٹیبل جانور شامل ہیں اس کے بارے میں پہلے نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم اس کے پروسس پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ ایک جینیٹک یا انوائیمنٹل انوملی ہے جس میں ڈیویلپمنٹ کے دوران ایمبریو ایک سے دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پر یہ سپریشن کمپلیٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کو جوائنٹ ٹوینز پیدا ہوتے ہیں یہ اکثر جانوروں میں زیادہ پایا جاتا ہے جیسا کہ سامپ چھپکلی جو ہمیں اس فہرست کے نمبر دس پر لے جاتا ہے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹس ان اردو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو جیسے اپنے انڈوں سے نکلتے ہیں تو انہیں پرندوں، کریبز یا دوسرے چھوٹے جانوروں سے ڈر لگتا رہتا ہے یہ جیسے ہی پانی میں جاتا ہے تو وہاں بھی آرام سے نہیں رہ سکتا کیونکہ سی برڈز، شارکز بھی اس کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں اسی لیے سیڈ ریالیٹی یہی ہے کہ ان میں سے چند ایک ہی سروائیو کر پاتے ہیں ان میں ایک ہزار میں سے ایک یا دس ہزار میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہ پاتی ہے اور اتنی کم تعداد میں دو سروازے ٹرٹل کا ہونا کسی موجزے سے کم نہیں ہے ہیٹن آئیلنڈ میں سی پیٹرول گروپ نے جانچ پرطال کی تو یہ لگھر ٹرٹل سامنے آیا جیسے ہی انہیں یہ ملا اس کے کچھ دیر بعد انہوں نے اسے واپس اپنے بہن بھائیوں میں چھوٹ دیا یہ کرال کرتا ہوا سمندر کے اندر جلا گیا اس بات کا نہیں پتا کہ وہ سمندر کے اندر زندہ بچا کے نہیں کیونکہ بی بی ٹرٹلز کی سروائیور پہلے ہی کافی کم ہے ہیر اس کی سروائیور اس کی لگ پر ڈپینڈ کرتی ہے ایک مشروم پکر منیسوٹا کے سامنے یہ دو سروالی ہیرن آگئی اور یہ سب کچھ میسیسی پی ریور کے پانس ہوا یہ پہلا ہی لکی جانور تھا جو پیدا ہوا اور بڑا ہوا باقی کو جوائنٹ ٹوینز وامز میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں مشروم پکر کا کہنا تھا کہ یہ بالکل نارمن نظر آ رہے تھے اور ابھی ہی فوت ہوئے ہیں بعد میں ریسرچز نے بھی یہی کہا کہ یہ دونوں فیمیل تھیں جو کہ ریب کیج اور کنورج ہو رہی تھیں باقی ان کی لگز اور جسم ایک دم نارمن تھا پر لنگز ایسے تھے کہ ان سے کبھی انہوں نے سانس تک نہ دیا ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سٹل بان پیدا ہوئے ان کا لیور ایک ہی تھا جبکہ سپلین دو تھی اور ایک پیریکیڈیول سیک میں دو دل تھے سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ یہ امپوسیبل ہے پر وہ بالکل نیچرل پوزیشن میں پڑی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں نے ڈیلیوری کے بعد ان کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کی ہے اس ٹو ہینڈڈ پروپوزی کو پہلی بار ڈرچ فیشرمن نے نوٹ سی میں پکڑا سنگل باڈی کے ساتھ دو سر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ پارشل ٹویننگ ہے ایسا کافی ریئر کیسز میں ہوتا ہے دس ایسے کیس آئے ہیں جن میں پروپوزی کو جوائنٹ ٹوینز تھے ان میں اونلی ٹوینز ہونا ہی کافی ریئر بات ہے کیونکہ فیمیل باڈی میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ دو فیٹرز کو رکھ سکیں فیشرمن نے اسے واپس پانی میں ڈال دیا کہ اس قسم کی ریئر سپیسز کو رکھنا الیگل نہ ہو اور واپس ڈالنے سے پہلے اس نے کچھ پکچرز اتارتی تھی اب آپ اندازہ لگائیں کہ سائنس دانوں کو کتنی کیوسٹی ہوگی کیونکہ وہ اسے اپنے آنکھوں سے نہیں دے کر تحقیق کر سکے پر تصاویر دے کر بتایا کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر چکی تھی کیونکہ اس کی پونچ اور پر کو نہیں کھڑی تھی جو کہ نیو ڈالفن کے تیرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے دوسرا اس کی فلیٹ ڈالسل سرفیس جسے پانی کی وجہ سے ورٹیکل ہونا چاہیے تھا اور اس کے اپر لپ پر بال جو پیدا ہوتے ہی جھڑ جاتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی زندہ ہوں پر آج تک دیکھی نہیں گئیں کہیں دور درہا سمندر میں ہی تیر رہی ہوں گی نمبر سیون ٹو ہیڈڈ نیو ٹروپیکل فوڈ بیٹ یہ برازین میں ویانہ فورسٹ میں آم کے درخت کے نیچے ملے ایکس ریز اور الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا گیا کہ وہ ہند لیمز اور فورڈ لیمز شیئر کر رہے تھے پر سپائن اور ہارٹ دو الگ تھے اس طرح کے تین پیئر اور بھی مل چکے ہیں ان کو ڈیٹیل سٹڈی کرنے کے بعد پتا چلا کہ پلان سیٹا ان کی باڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یا تو سٹل بون ہیں ورنہ پیدا ہوتے ہی فاؤت ہو گئے ہیں اور ریئر سپیشیز کا زندہ اور صحت مند رہنا تقریباً ناممکن ہے نمبر سیکس ٹو ہیڈڈ کیٹن ایک فیملی جس کا تعلق اوریگن سے تھا وہ یہ دیکھ کر سرپرائز ہو گئے کہ ان کی بلی نے ٹو ہیڈڈ کیٹن کو جنم دیا جسے وہ پیار سے بسکٹ اینڈ گریوی بلاتے تھے اس کی دو ناک چار آنکھیں اور دو چھوٹے سے سر تھے ان بچوں کو الگ کر کے ان کا زیادہ خیال رکھا گیا اس قسم کے بچے ایک دن تک ہی زندہ رہ پاتے ہیں پر یہ فرینک اور لویز پورے پندرہ سالوں تک زندہ رہے دو ہزار چھے میں ان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آیا بسکٹ اور گریوی کا ایسا لگتا تھا کہ برین سٹیم ایک ہی ہے ان کا صحت مند رہنا اور محول کا سامنا کرنا کسی موجزے سے کم نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو کمال ہو گیا تو آپ کا نمبر ایک کے لیے ضرور رکھنا چاہیے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک جسم میں دو دل دھڑک رہے ہیں اسے سب سے پہلے فلو ریڈا میں جب اس کے بریڈ نوہ کانسٹرکٹر نے اس دوسرے والے جانور کو جنم دیا یہ بعد میں پورا سام بن گیا جس میں دو الگ ڈائیجسٹف سسٹم ورک کر رہے تھے دو ڈائیجسٹف فریک اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ اس کے دونوں سر کو کھانا چاہیے یہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ دو سامپوں کو ایک سکن میں ڈھام دیا گیا ہے اس قسم کے سامپ پیدا ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی فوت ہو جاتے ہیں شاید اس کی وجہ ان کی کیڈنیز ہیں جو یہ دو شیئر کرتے ہیں یہ کئی انڈوں سے نکلی ہیں جسے یوکے کے ریپٹیلس بریڈر نے انکیبیٹ کیا تھا اس چھپکلی کے دو سر تھے جو ایک باڈی لیکز اور ٹیلز شیئر کر رہے تھے اس کا نام اونرف رکھا گیا اور فور ٹو ہیڈرڈ لیزرڈ میں سے ایک تھی سٹیفن جو کہ سترہ سال کا تھا اس نے پانچ مختلف قسم کی لیزرڈ بریڈز پال رکھی تھی جو کافی کلر فور پیٹرن کو شروع کرتی تھی اس دوسری وادی چھپکلی کو الگ رکھا گیا اور اس کی خوراک کا خاص بندوبست کیا جاتا رہا نمبر تھری ویسٹرن ریٹس نے یہ گمبو اور فیلو لوسنگ کے نیچرلسٹ پرگیام ایمپلائی کے بیک یارڈ میں گھومتا ہوا ملا یہ ایک اور ٹیل ڈائجسٹیو اور ریپرڈکٹیو ٹرینٹ کو شیئر کر رہے تھے پر اس کے پرسنالٹی ٹریٹس بلکل ہی مختلف تھے یہ عام سی بات ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہیڈ زیادہ ڈومیننٹ ہوگا اور اس کیس میں بھی ایسا ہی تھا ان کو رکھنا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا باقی سامپو کو رکھنا پر مالک کے لیے ہوا نیوز نے بتایا کہ اسے زیادہ ڈیپ وارٹر بول میں نہ ڈالیں کہ کہیں ڈومیننٹ ہیڈ بہن بھائی کی دشمنی کے چکر میں اسے کچھن نہ دے چلیں اب اس سے تھوڑا بریک لیتے ہیں اور آج کی سبسکرائبر پک دیکھتے ہیں اگر آپ کو آن لائن کوئی بھی مسٹریوس پکچر نظر آتی ہے اور آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بھیج دیں ہم اس کی جانچ کر کے اور اس کے بارے میں اپنی آنے والی کسی ویڈیو میں بتائیں گے اس میں دو سر والا شیئر دیکھا گیا اس حقیقت سے انکار نہیں کہ دو سر والے جانور پیدا ہوتے ہیں پر دو سر والے شیئر خبر کبھی کسی نے نہیں لی اور نہ ہی کہیں دیکھا گیا ہے تو یہ پکچر فوٹو شاپ کر کے بنائی گئی ہے دنیا میں کئی طرح کے جانوروں کو کئی طرح سے ابنورملسٹس ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا پر ایسے شیئر کو کبھی رپورٹ نہیں کیا گیا پر اس کے علاوہ آج اس ویڈیو میں ایک اور چیز کافی دلچسپ ہے آپ کو ہم نے بتایا کہ دو سر والے انسان بھی ہوتے ہیں پر ابھی تک ان کا ذکر نہیں ہوا تو اب ان پر نصر ڈالتے ہیں اس کے لیے نمبر ایک تک ضرور دیکھیں یہ ابے اور انڈلی جولائی دو ہزار سولہ میں فیلیڈیفیا میں پیدا ہوئیں جن کا سر جڑا ہوا تھا انہیں فوراں ہی چائلڈ سیجری ہسپٹل میں لے کر جایا گیا جہاں ان کا گیارہ گھنٹوں تک ایکسپرٹ میں تیس آپریشن کیے پیومن کو جوائنٹ ٹرینز کا زندہ رہنا کافی مشکل بات ہے مگر ایبی اور ایرن کو دس مہینے کی عمر میں الگ کر دیا گیا دیکاوری اتنی زبردست اور ایکسپرٹس خود دے کر حیران تھے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے ڈیٹیل ٹیکنیکز کا ذکر کیا جو کہ اس ریکنفیگرڈ سکل آپریشن میں استعمال ہوئی تھی اور ان ٹیشیز کو استعمال کیا تاکہ سرجری سیکسیسفل ہو سکے ان کے سکلز انکمپلیٹ ہیں پر ڈاکٹر نے انہیں انتظار کرنے کا بولا ہے اب تک وہ دوبارہ آپریشن کر کے اسے فکس کر دیں گے یہ دیکھنے میں یہ دونوں ہی بالکل نارمل لگتی ہیں ان کی والدہ تو بلوکز بھی بنا رہی ہیں جس میں وہ ان کی لائف ڈیٹیلز دیتی ہیں ایرن نے تو چلنا بھی شروع کر دیا ہے اور ایبے اس کے قدم کو فالو کرتی ہیں امید ہے کہ وہ بھی جلد ہی چلنا سیکھ جائے گی اس طرح کی کامیاب کہانیاں دیکھنے اور سننے کو کم ہی ملتی ہیں یہ نیٹرل فنومنہ ہے پر اس کا ذکر یہاں اس موقع پر ہونا بہت ضروری ہے سوویٹ ڈاکٹر ولدیمیر ڈیموکو فرانسپلانٹالوجی کا استاد تھا اس نے کافی جانوروں پر مختلف آرگنز ڈال کر دیکھے اس سے خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بلکل صحیح کتے میں دوسرے کتے کا ہیٹ فرانسپلانٹ کر کے دیکھے اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ دیس مرتبہ سرجری کی اور پھر چوبیسویں سرجری نامکمل طور پر کامیاب ہو گئی اس آرٹ کرنے کافی مقبولیت حاصل کی اس میں دو جانور جو استعمال ہوئے ان میں سے ایک جرمن شیفرٹ اور ایک چھوٹا کتا شاوفکا تھا شاوفکا کا سر جرمن شیفرٹ کی جسم پر لگایا گیا سرجری کے تین گھنٹے بعد ہی ریسکیو سیٹیشن شروع ہو گئی اس دوسرے والے کتے کو آسانی سے دیکھا اور سمجھا گیا پر بدقسمتی سے یہ صرف چار دن ہی زندہ رہا کیونکہ ان سب کے دوران اس کی وینڈ ڈیمیج ہو گئی تھی یہ تھے وہ دس جانور جن کے دو سر تھے اب آپ کومنٹ میں بتائیں کہ سب سے اچھا کون سا نمبر تھا میرے خیال میں تو کٹن کافی کیوٹ تھا آپ بھی اپنی رائے شیئر کریں